بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دوستوں کو خوش آمدید دوستو آپ کے ساتھ تین سو پجتر ملت کا جو ٹریکٹر ہے پجتر ہاس پاور آج اس کی مکمل انفارمیشن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے مارکٹ کے اندر اس وقت اس کی کیا قیمت ہے سال دوہزار تیس کے اندر تین مرتبہ قیمتیں بننے کے بعد تین سو پجتر اب مارکٹ کے اندر کتنے کا فروخت ہو رہا ہے اور مارکٹ کے اندر اب اس کی جو پہلے والی مانگ ہے یا پہلے والی جو سیل ہے وہ اتنی زیادہ کیوں نہیں رہ گئی آج کیسے ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر کریں گے جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ایک زارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیک و نکول آزم پریس کیا کریں تاکہ ذرا سے مطلق تمام تر معلومات کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے دوستو اگر تین سو پجتر کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ پجتر حاصل پاور ہے اور تین سو پچاسی جو ہے یہ پچاسی حاصل پاور ہے تین سو پجتر کی اگر اب کرنٹ ریٹ کی جو موجودہ ریٹ ہے اگر بات کی جائے تو دوستو یہ اکتیس لاکھ دو ہزار روپیس کی بوکنگ پرائس ہے اگر تین سو پچاسی کی بات کی جائے تو یہ بتیس لاکھ دوستو تقریباً اگر ڈیفرنس کی بات کی جائے تو ایک لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کے اندر فرق ہے ایک لاکھ سے زیادہ فرق نہیں ہے تو کسانوں کی زیادہ اکتر کوشش ہوتی ہے کہ تین سو پیٹر کے بجائے تین سو پچاسی لے لیا جائے تو اس لیے مارکیٹ کے اندر اس کی مانگ کے اندر بھی کمی آ گئی ہے اور مارکیٹ کے اندر اس کی سیل کے اندر بھی کمی آ گئی ہے اگر آپ مارکیٹ سے لیں گے تو دوستو یہ آپ کو اپنی بکنگ پرائیس سے نیچے مل جائے گا یعنی کہ اگر یہ تین سو پیٹر اکتیس لاکھ دوزار روپیہ بکنگ پرائیس ہے تو یہ آپ کو اپنی بکنگ پرائیس سے نیچے ہی ملے گا تو یہ ہے مارکیٹ سے دوستو لینے کا فائدہ تو اگر آپ کمپنی سے لیتے ہیں تو کمپنی سے دوستو آپ کو اس کی جو پوری بکنگ پرائیس ہے اسی کے اندر ملے گا اور پھر اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ دن جو ہے وہ انتظار بھی کرنا پڑے تو لہٰذا جب بھی آپ تین سو پہتر لیں تو مارکیٹ سے لیں تاکہ آپ کو قیمت کے اندر بھی کمی ہو اور اسی وقت جو ہے وہ ٹریکٹر مل جائے